جے کے پی کونسٹیبل کے ایسپرنٹس کے لئے ہمارا ایک اور موک ٹیس اور آج کا جو موک ٹیس رہے گا اس میں 15 قویشنز رہیں گے جو کہ رہے گا نیمز آف فیمس پرسنیلٹیز کے اوپر اور آج کا جو موک ٹیس ہے اس میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی اپنا اپنا آنسر جو ہے وہ لکھنا ہوگا اور آنسر آپ لکھیں گے قویشن نمبر اور صرف ساتھ میں پارٹ نمبر جیسے فار اگزامپل اگر اس قویشن کا آنسر ہے پارٹ اے تو آپ لکھیں گے و اور اسی طرح دوسرے کوئشن کا بھی لکھیں گے اور اسی طرح تیسرے کوئشن کا بھی آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے کیونکہ میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ ان questions کے صحیح آنسر بتاؤں گا آپ کو ہر question کے لئے تین سیکنڈ دیے جائیں گے آنسر دینے کیلئے تو چلیے چی تیار ہو جائیے ان questions کے صحیح آنسر دینے کیلئے تو پہلا question ہے ہمارا شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھیں اس کا جو صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ رہے گا پارسی عبدالگفار خان اور دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ عبدالگفار خان کو بادشاہ خان اور فرنٹیر گاندی کے نام سے جانا جاتا ہے جنہوں نے نورت ویسٹ فرنٹیر پرویننس میں انین سٹرگل میں جو ہے وہ پارسپیٹ کیا اور پرویننٹ لیڈر رہے تھے نیکسٹ قویشن کا آنسر دینے کے لیے تیار رہے نیکسٹ قویشن ہے آپ کو بتانا ہے آئرن مین آف انڈیا یہ کس پرسنلیٹی کو کہا جاتا ہے آپ کے پاس بغت سنگھ لال بہادر شاستری سردار والبائی پٹیل یا پھر جوالال نہرو شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھیں آئرن مین آف انڈیا کس کو کہا جاتا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ رہے گا پارٹ سی سردار والبائی پٹیل دوستو آپ یاد رکھیں گے یہ پوائنٹ بھی کی سردار والبائی پٹیل انڈیا کے فرسٹ ڈیپیٹی پرائی مینسٹر بنے اور انہوں نے انڈیا کی جو انٹیگریشن ہے اس میں ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے نیکسٹ ویشن کا آنسر دینے کے لیے تیار ہیں ہمارا نیکسٹ ویشن ہے آپ کو بتانا ہے لکمانیا ان میں سے کس کو کہا گیا آپ کے پاس بالگنگدر تیلک جائی پرکاش نارائن سی آرداس یا پھر دادا بھائی نارو جی شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا اپنا آم سر لکھیں لوکمانیا کس کو کہا جاتا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ رہے گا پارٹ اے بالگنگدر تیلک دوستو یہاں پر آپ یہ بھی پوائنٹ ضرور یاد رکھیں گے کہ بالگنگدر تیلک کا ایک مشہور نارا ہے سوراج is my birthright and I shall have it question number 4 ہے who among the following is known as grand old man of india آپ کو بتانا ہے grand old man of india ان میں سے کس کو کہا جاتا ہے آپ کے پاس ماتما گاندی دادا بھائی نارو جی بی آر امیڈکر یا پھر ڈاکٹر راجیندر پرساز شباز دوستو جلدی جلدی سے آنسر لکھیں grand old man of india کس کو کہا جاتا ہے اس کا جو صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ رہے گا part b دادا بھائی نارو جی کو grand old man of india کہا جاتا ہے دوستو important point آپ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں گے کہ دادا بھائی نارو جی پہلے انڈین بنے تھے جن کو elect کیا گیا تھا بریٹش پارلیمنٹ میں question number 5 who is known as the father of local selb government in india آپ کو بتانا ہے father of local selb government یہ انڈیا میں کس کو کہا جاتا ہے options ہے آپ کے پاس lord ripen lord kerzen mahatma gandhi یا پھر جوالال نہرو شباز دوستو جلدی جلدی سے answer لکھیں father of local selb government یہ ان میں سے کس کو کہا گیا ہے اور یہ question کئی بات پوچھا بھی جا چکا ہے اس کا جو صحیح answer رہے گا دوستو وہ رہے گا part a lord ripen کو father of self local government کہا جاتا ہے ہمارا next question which personality was titler the bengal kayseri and was prominent leader in swadashi moment آپ کو بتانا ہے bengal kayseri ان میں سے کس کو title دیا گیا ہے اور ان کا ایک اہم رول رہا ہے swadashi moment میں option سے آپ کے پاس ashutosh mukharji vipin چندرапal cr das یافر ravudna tag شباز دوستو جلدی جلدی سے answer لکھیں bengal kayseri کس کو نام دیا گیا ہے اس کا صحیح answer رہے گا دوستو part a ashutosh mukharji question number seven answer دینے کے لئے تیار رہیں question ہے who is regarded as the morning star of indian renaissance for his role in social reforms آپ کو بتانا ہے social reforms کے لئے ان میں سے morning star of indian renaissance کس کو نام دیا گیا ہے آپ کے پاس راج رام مہن رائے ڈاکٹر s رادہ کرشن ڈاکٹر رجندر پرساد یا پھر رابند نار ٹیگور شباز دوستو جلدی جلدی سے آنسر لکھیں morning star of indian renaissance ان میں سے کس کو کہا گیا ہے اس کا جو صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ رہے گا part اے راج رام مہن رائے دوستو یہاں پر آپ کے لئے ایک important question آپ بتائیے کہ انڈیا میں ویڈیوز کے لئے جب ان کا کوئی شوہر مر جاتا تھا تو ان کی ایک خاص رسم ہوتی تھی اس رسم کو ختم کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا تھا اس رسم کا نام بتانا ہے کہ وہ کون سی رسم تھی جو کی ویڈیوز کے لئے تھی جس کو پریتم شباز دوستو جلدی جلدی سے آنسر لکھیں تو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ رہے گا پارٹ بھی سروجینی نائیڈو دوستو سروجینی نائیڈو کے بارے میں آپ یہ بھی یاد ضرور رکھیں کہ سروجینی نائیڈو یہ پہلی ویمن پریسیڈن بنی تھی ہمارا نیکس question ہے which indian freedom fighter was known as نیتا جی آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس indian freedom fighter کو نیتا جی کہا گیا ہے شباز دوستو آنسر لکھیں جلدی جلدی سے نیتا جی کس کو کہا گیا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ دوستو آپ یہاں پر یاد رکھیں کہ سباز چندر بوس نے indian national army foundation ڈالی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ برٹیش کے ساتھ ہمیں لڑائی کر کے آزادی حاصل کرنی ہے question number 10 کا آنسر دینے کے لئے تیار آئیں question number 10 who was given the title for her contribution to indian music آپ کو بتانا ہے indian music میں contribution کے لئے سور کو کلا ان میں سے کس کو نام دیا گیا آپ کے پاس آش سبو لکشمی لت منگ شکر یا پھر شریا گوش شباز دوستو آنسر لکھیں سور کو کلا کس کو کہا گیا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ رہے گا پارٹ سی لت منگ شکر اور دوستو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں لت منگ شکر کو نائٹ گیل آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے ان کی آواز کے لئے question number 11 کا آنسر دینے کے لئے تیار ہیں who is referred as the Indian machia والی for his role in ancient Indian administration and philosophy آپ کو بتانا ہے کہ انڈیا مہچیا والی کس کو کہا گیا آپ کے پاس چانکیا کالی داس والمی یا پھر آشوکہ شباز جلدی جلدی سے آنسر لکھیں انڈیا مہچیا والی کس کو کہا گیا ہے اس کا جو صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ چانکیا دوستو اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ چانکیا کو کٹلیا یا پھر وشنو گپتہ بھی کہا جاتا ہے اور مورین امپائر کی اسٹیبلشمنٹ میں یا پھر ایڈوائزر کے طور پر یا پھر ایک سٹیٹیجسٹ کے طور پر ان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے اور ان کا ایک خاص ورک ہے ایک بک ہے جس کا نام ہے ارث شاستہ یہ بہت ہی فیمس ان کی بک ہے نیش کوشن کا آنسر دینے کے لئے تیار رہے ایڈوائز نون ایز دیش رتنا ایڈ ساہود ایز دی فرس پریسیڈنٹ آف انڈیپینڈنٹ انڈیا تو آپ کو بتانا ہے کہ دیش رتنا ان میں سے کس کو کہا گیا ہنٹ یہاں پر ہے کہ وہ شخصیت انڈیا کی پہلی پریسیڈنٹ بھی بنی آپ آپ کے پاس ڈاکٹر راجندر پسا ڈاکٹر ایس رادا کرشن جوالا نہرو یا پھر مہتما گانی شباز دوستو آنسر لکھیں جلدی ہی آنسر اس کا رہے گا دوستو پارٹ ای ڈاکٹر راجندر پرساد اور ان کو اجت شترو بھی کہا گیا ہے 26 جنوری 1950 کو ڈاکٹر راجندر پرساد نے پریسیڈنٹ کے طور پر انڈیا کی جو آفیس ہے وہ سبالا تھا نیچ نیون ایز ٹائگر آپ مہزور ہو فور بریٹش آپ کو بتانا ہے ٹائگر آپ مہزور یہ ان میں سے کس کو کہا گیا ہے انہوں نے بڑی بہت دولی سے انگریز وں کا پورا نام تھا سلطان فتح علی صاحب ٹیپو اور ٹیپو سلطان یہ فورت انگلو مہزور وار جو ہوئی تھی انگریز کے خلاف تو اس میں ان کی موت ہو جاتی ہے آپ کو بتانا ہے برڈ مین اف انڈیا آپ کے پاس سلیم علی جی سی بوس ایم ایس سوامی شباز جلدی جلدی سی آنس لکھیں برڈ مین اف انڈیا کس کو کہا گیا ہے اس کا جو صحیح آنس رہے گا دوستو وہ رہے گا سلیم علی سلیم علی کے نام پہ ایک نیشنل پارک بھی ہے آپ کو بتانا ہے کہ سلیم علی نیشنل پارک کہاں پر سٹیٹ میں ہے یا پھر یو ٹی میں ہمارا 15th اور last question اس والی ویڈیو کا اس کے بعد ہم اور بھی questions آپ کے لئے لائیں گے تو نیچ question ہے known as iron lady of india who was the first female prime minister of india آپ کو بتانا ہے iron lady of india یہ india میں کس کو کہا شباز جلدی جلدی سے answer لکھیں iron lady of india تو اس کا جو صحیح answer رہے گا دوستو وہ رہے گا part c indira gandhi ان کو iron lady of india کہا جاتا ہے تو دوستو یہ 15 questions امید ہے کہ آپ نے ان questions کے صحیح answer دی ہوں گے اب آپ بتائی کہ آپ نے 15 میں سے کتنے questions کے صحیح answer دی دوستو اس کے بعد اور بھی بہت questions ہیں جو ہم آپ کے لئے next ویڈیو میں لائیں گے تو فیلال کے لئے میں یہ ویڈیو کرتا ہوں یہ ویڈیو لائک کریں شیئر کریں ساتھ میرے چینل کے سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کریں تو دوستو last میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ فیس بک پیج کو فالو کریں لائک کریں تاکہ آپ کو فیس بک پیج پر بھی اسی طرح daily videos updates اور notifications ملتی رہے تو دوستو میں ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے take care